اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اسے ریسپیریٹری چین بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس دو طرح کی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہوتی ہیں ایک ہے ہماری فوٹو سنٹسز کی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اور ایک ہے ہمارے پاس ریسپیریشن کی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو آج ہم ریسپیریشن کی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہماری جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے یہ ریسپائریشن میں صرف ایروبک ریسپائریشن میں ہوتی ہے اور ایروبک ریسپائریشن ہمارے پاس جو ہے ہم انسانوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے ہمیں اسے پڑھنا تھوڑا سا امپارٹنٹ ہے تو اس سے سمجھنے کے لئے ہم سب سے پہلے اوورال ریسپائریشن کو سمجھتے ہیں تو اگر ہم ٹوٹل ریسپائریشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو رسپائریشن ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایروبک رسپائریشن اور ایک ہوتی ہے این ایروبک رسپائریشن اسے میں نے این سے لگ دیا ہے تو ایروبک رسپائریشن میں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے لیکٹک ایسڈ اور ایک ہوتی ہے الکولک فرمنٹیشن تو یہ دو ٹائپس کی ہمارے پاس ہو گئی یہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایروبک رسپائریشن میں تین اسٹیپس آتے ہیں ایک اسٹیپ ہے گلائکولائسز ایک اسٹیپ ہے کریپ سائیکل اور ایک اسٹیپ ہمارے پاس جو ابھی آ رہا ہے وہ ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو اسے ہم ای ٹی سی بھی کہتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو یہ ہمارے پاس اوورال پروسس ہے ریسپائریشن کا تو جیسا کہ ہم ابھی ڈاریک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ جو ہماری ریسپائریشن ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے گلائکولائسز کا پروسس ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہمارا کریپ سائیکل کا پروسس بھی ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے پاس دو چیزیں بن رہی تھی ایک این ایڈی ایچ ٹو اور ایک ایف ایڈی ایچ ٹو تو یہ ہم ابھی این ایڈی ایچ ٹو اور ایف ایڈی ایچ ٹو جو ہمارے بنے ہیں ان کو ہم یوز کریں گے ایٹی پی سنتیسز کرنے کے لیے یہاں پر بھی ہمیں ایٹی پی بن مل رہے تھے لیکن وہ ایٹی پی یہاں پر جو گلائکولائسز میں بھی ایٹی پی مل رہے تھے اور کریپ سائیکل میں بھی ہمیں ایٹی پی مل رہے تھے لیکن وہ ایٹی پی بہت ہی کم تھے اب ہم الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ایٹی پی یوز کریں گے ان کو یوز کر کے ایٹی پی جنریٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تھرڈ فیز ہے ایروبک ریسپائریشن کا تو یہ جو ہمارے پاس ہوں گے وہ اکسیڈائز ہوں گے یہ جو مولیکیولز ہمارے پاس ہیں NADH2 اور FADH2 یہ اکسیڈائز ہوں گے اور ان سے ایٹی پی بنے گی اور اسی لیے اس کو اکسیڈائٹیو فاسفوریلیشن بولتے ہیں کیونکہ جو فاسفوریلیشن اکسیڈائشن سے ہو رہی ہے کوئی مولیکیول اکسیڈائز ہو کر اس میں سے اکسیڈائشن انرڈی سے جو ایٹی پی بن رہی ہے اسے اکسیڈائٹیو فاسفوریلیشن بولتے ہیں اس چین میں ہمارے پاس کچھ مولیکیولز ہیں جیسے کہ ایک ہمارے پاس مولیکیول ہے کوئنزائم کیو کوئنزائم کیو ہے اور ایک سیریز ہے ہمارے پاس سائٹوکروم بی کی اسے ہم ایک ہی مولیکیول کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ ایک مولیکیول ہے جس میں سائٹوکروم بی ہوتا ہے سائٹوکروم سی ہوتا ہے سائٹوکروم اے اور سائٹوکروم اے تھری بھی ہوتا ہے تو یہ مولیکیول کچھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مولیکیول آتا ہے جسے ہم ایٹی پیز کمپلیکس کہتے ہیں جہاں پر کیمی آسمنسز کے پروسس کے ذریعے ہمارے پاس ایٹی پی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے یہاں پر بھی وہی سیم اسٹریٹیجی ہوگی اسٹریٹیجی ہوگی جو ہمارے پاس پہلے تھی اور وہی یہاں پر پروسس ہوگا جو ہمارا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اف فوٹو سنتیسز میں ہوتا تھا سب سے پہلے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ اسٹارٹ ویڈ اکسیڈیشن یہ جو پروسس ہے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے این ایڈی کی اکسیڈیشن سے این ایڈی ایچ ٹو یہاں پر اکسیڈائز ہوگا اور اس میں سے ہمیں دو الیکٹران ملیں گے دو پروٹون ملیں گے پروٹون کو وہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور الیکٹران وہاں سے آگے چلتے ہیں وہاں پر این ایڈی جو ہے وہ الیکٹران کے اندر ریلیز ہوتی ہے اور وہ جا کر اس سے کیا کرتے ہیں اس سے وہ جو مولیکیولز جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجن کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ہائیڈروجن واپسی جا رہے ہوتے ہیں ایٹی پیز سنتیسز سے اور اس میں سے ایٹی پی بنتی ہے یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروسس ہوتا کہاں پر ہے تو یہ ہمارے پاس مائٹرو کونڈریہ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ یہ میں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے مائٹرو کونڈریہ کا تو یہاں پر ہمارے پاس مائٹرو کونڈریہ میں ایک انر میمبرین ہوتی ہے اور اسے ہم اس کے اندر جو فولد ہوتے ہیں اسے ہم کرسٹائے کہتے ہیں اور اس کے بیچ میں جو اسپیس ہے اس اسپیس کو ہم انٹر میمبرین اسپیس کہتے ہیں یہ ہماری آوٹر میمبرین ہے یہ ہماری انر میمبرین ہے تو یہ ہمارے پاس مائٹرو کونٹریہ ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس اندر جو چیزیں ہیں اسے ہم میٹرکس کہتے ہیں ہمارا جو پروسس ہے یہ انر میمبرین کے اندر ہو رہا ہوتا ہے یہ ساری جو مولیکیولز ہیں یہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی ہائیڈروجن کی جو ہے وہ پمپنگ اندر باہر ہو رہی ہوتی اور یہاں پر ایٹی پی بنتا ہے تو یہاں پر جو اکسیڈیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے ایک مولیکیول جو ہے وہ ایک مولیکیول ہے وہ دوسرے کو الیکٹران دے گا اور الیکٹران دے گا تو وہ خود اکسیڈائز ہوگا اور خود ریڈیوز ہوگا خود اکسیڈائز ہوگا اور دوسرے کو ریڈیوز کر دے گا اور یہ دوسرا مولیکیول ریڈیوز ہوگا اور یہ ایک دوسرے کو جو الیکٹران ہے وہ دیتے جائیں گے آپ کو مولیکیولز کے نام یاد نہیں رکھنا ہے صرف آپ کو یہ پروسس یاد رکھنا ہے کہ الیکٹران جو ہیں وہ این اے ڈی سے آتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاس جو مولیکیول ہیں ان کے اندر اور وہاں پر لاسٹ میں وہ کہاں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں آکسیجن کے پاس اور وہاں پر وارٹر بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا ہمارے پاس ہائیروجن پمپ ہوگا وہ یہاں سے واپسی جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ایک ایٹی پی کا مولیکیول بنے گا دوسرا ہمارے پاس یہاں پر بنے گا اور تیسرا یہ جو ہائیروجن یہاں سے جو بھی جا رہے ہیں وہ ایٹی پی سنتیسل سے واپسی جائیں گے اور یہاں سے ہمارا جو ہے وہ ایٹی پی بنتا جائے گا تو تین مولیکیول ہمارے پاس ایٹی پی کے بنتے ہیں ایک این ایڈی ایچ کے یوٹیلائزیشن تھے ایک این ایڈی ایچ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگا تو ہمارے پاس تین مولیکیول ایٹی پی کے بنیں گے کیونکہ یہاں پر تین کمپلیکس موجود ہیں اب آتے ہیں This NAD is Oxidized by Cytochrome Q اب یہ Cytochrome Q ایک قسم کا مولیکل ہے جو NAD کو شروع میں جو ہے وہ Oxidize کرتا ہے اس سے الیکٹرون لیتا ہے اس کے بعد FAD کو بھی Oxidize کیا جاتا ہے Cytochrome کو انزائم Q کی مدد سے اور اس کے بعد کو انزائم Q جو ہے وہ اس کو Reduce کرتا ہے ہمارا Cytochrome B Cytochrome B کو Reduce کرتا ہے ہمارا Oxidize کرتا ہے Cytochrome C ایک دوسرے کو Oxidize Reduce کرتے ہوئے الیکٹرون ایک دوسرے سے transfer کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان میں جو انرجی ہوتی ہے وہ انرجی utilize کیا جاتی ہے ATP کو produce کرنے کے لئے after it Cytochrome is Oxidized by two enzymes Cytochrome A and Cytochrome A3 تو A3 اور A یہ بھی ایک قسم کے Cytochrome ہے اور ان کے پاس بھی الیکٹرون جاتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس last میں جو ہے یہ الیکٹرون جائیں گے یہ ہمارے پاس Oxygen کے پاس پہنچیں گے اور Oxygen جو ہے وہ ان کو accept کرے گا ان کو رکھ لے گا اور اس میں ہمارے پاس proton بھی ہیں وہ شامل ہو جائیں گے hydrogen کے اور اس کے بعد ہمارا combination سے ایک water کا ایک molecule بن جاتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو respiration ہوتی ہے اس میں ایک ہمارا carbon dioxide بنتا ہے اور ایک ہمارا water بنتا ہے تو water ہمارا وہ یہاں پر بن رہا ہوتا ہے اور carbon dioxide ہمارا پہلے والے process جس میں ہم نے دیکھا تھا تو اس میں ہمارے پاس بنتا ہے carbon dioxide ان ایڈیشن enough energy is liberated تو یہاں پر ان سب ہی کی ایڈیشن میں بہت ساری انرجی ملتی ہے ہمیں ATP کی اور جو ATP synthesis ہے یہ ساری ATP کو بنا رہا ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے membrane ہے ہمارے پاس mitochondria کی جو inner membrane ہے وہ ہے یہاں پر ہمارا process ہوگا اور یہ ہمارے پاس molecules ہیں بہت سارے اور ان molecules کے اندر سے جو ہیں وہ electron گزریں گے NAD یہاں پر دکھایا گیا ہے NAD کو یہاں پر reduce oxidize کر کے اس میں سے electron نکال کے یہاں سے electron اندر جائیں گے اور یہ electron transfer ہوتے جائیں گے اور یہاں سے باہر آ کر یہ oxygen کے ساتھ شامل ہو کر یہاں پر ہمارا water بنے گا تو یہ ہمارے پاس electron کی جو molecules ہیں وہ electron یہاں پر جیسے ہی آئے گا تو ان کو use کر کے hydrogen کو pump کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے وہ inner membrane یہ inter membrane space کے اندر یہ ہے electron کو pump کرتے رہندے hydrogen کو بہت سارے hydrogen کو یہاں پر pump کرتے رہیں گے تو جب تک hydrogen یہاں پر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ATP synthesis inner hydrogen کو واپسی یہاں سے گزارے گا اور یہاں سے جو ہے ATP ہماری بنے گی تو یہ ہمارا پورا پروسس ہو رہا ہوتا ہے electron transport chain کے اندر تو total کتنے molecules ہمیں ملتے ہیں اس process کے اندر electron transport chain کے اندر ہمیں ایک NADH سے ہمیں تین molecules ملتے ہیں ایک NADH تو ایک NADH سے ہمیں تین molecules ملتے ہیں اور ایک FADH سے ہمیں FADH سے ہمیں دو molecules ملتے ہیں تو یہ ATP کے ہمیں molecules مل رہے ہوتے ہیں ان دو process کے اندر ان ایک process کے اندر یہ process ہمارا oxidative phosphorylation کہلاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں پورے ہمیں respiration میں جو ہے وہ ایک glucose کی molecules کی جب ایک glucose molecule ٹوٹے گا ہمارے پاس glycolysis ہوگا glycolysis کے بعد کریپ سائیکل اور کریپ سائیکل کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ electron transport chain اور ان total process کے اندر ہمارے جو total ATP بنتے ہیں وہ 36 ATP بن رہے ہوتے ہیں پورے اس process کے اندر اور اگر ہم glycolysis کی بھی count کریں تو آپ کو google پہ 38 دیکھنے کو ملے گا تو 38 total بنتے ہیں لیکن اگر glycoz کے molecules کی جو aerobic respiration ہے اس کی بات کریں تو ہمارے پاس 36 molecules ATP کے بنتے ہیں ایک glucose کے molecules سے تو یہ ہمارے پاس آج کا topic تھا امید ہے آپ کو سارا topic سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم اگر پورے respiration کے process کا overview لیں ہے اور crepe cycle میں ہمارے پاس carbon oxide اور NAD کے molecules بنتے ہیں تو 3 NAD اور 1 FAD کا molecule ہمارے پاس بنتے ہیں اگر ہمارے پاس دو pyruvate کے molecule ہیں تو ہمارے پاس کتنے بنیں گے 6 ہمارے پاس NAD کے molecule بنیں گے اور 2 ہمارے پاس FAD کے molecules بن رہے یہ دکھایا گیا ہے جو glycolysis ہو رہا ہے وہ بھی aerobic respiration کا ایک process ہے اور اس کے بعد oxidation of pyruvate ہوتا ہے اس کے بعد crepe cycle اور اس کے بعد ہماری جو آتی ہے وہ electron transport chain آتی ہے اس کے اندر ہمارا کیمیو osmosis کے process کے ذریعے ATP بنتی ہے تو یہ سارا ہمارا process تھا ہمارے respiration کا امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر ایسی ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تانی تانی